اسلام علیکم نیا ہوں تیب کشمیری آپ دیکھ رہے ہیں تیب کشمیری ناظرین آج ہم اس وقت تبارہ سے تھانا پوزیس ڈڈیال میں موجود ہیں گزشتہ رات کو ایک ویڈیو یوٹیوب اور فیس بک پر وائرل ہوتی ہے اس ویڈیو میں کمل مطلوب کیس کے حوالے سے کچھ باتیں کی گئیں جو انتہائی تشویش ناک باتیں تھی اس ویڈیو میں کہا گیا کہ جو فرانزک لیبارٹری کی ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ میں اور جو ملزم ہے جو گرفتار ہوا ہے اس کا ڈی ای نی میچ نہیں ہوا جب یہ ویڈیو ہمارے پاس آئی تو پورے ایک ڈڈیال میں جب 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 جس کے پاس بھی یہ ویڈیو جاتی رہی تو اس پر ایک تشویش کی لیر دوڑی اور یہ پولیس کے نظام پر پولیس پر ایک سوالی نشان اٹھایا جاتا رہا پولیس پر یہ کہا جاتا رہا کہ پولیس نے انتہائی ناکست تفتیش کیے اسی حوالے سے ہم جو آج ڈی ای سپی صاحب کے پاس حاضر ہوئے ڈی ای سپی صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو رات کو ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے ڈی ای نی میچ نہیں ہو رہا یہ تو انتہائی ایم بات ہے اس پر پورے علاقے میں ایک تشویش کی لیر دوڑ رہی ہے پولیس کی کرکردگی پر سوالی نشان اٹھایا جا رہا ہے تو آج ہم اسی سلسلے میں ڈی ای سپی صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور ہمارے ساتھ جو تھے اس وقت انجمن صدہ ہے کہ بانی صدر راجہ سرفراز خان صاحب ہی آئے وہ بھی ڈی ای سپی صاحب کے ساتھ آئے راج باسمان تھے وہ بھی آئے تو ہم ڈی ای سپی صاحب سے ملے ڈی ای سپی صاحب سے ہم نے جو باتیں کی وہ میں راجہ سرفراز خان صاحب ہیں ہم انہی کے زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈی ای سپی صاحب نے جو باتیں کی ہیں راجہ سرفراز خان صاحب کو بتائی ہیں وہ کیا ہیں آئیں جی راجہ صاحب ہی طرح اسلام علیکم سلام سرفراز صاحب رات کو ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہے جس میں کہا گیا کہ ڈی ای نے اس بچی کے ساتھ اس ملزم کا میچ نہیں ہوا تو آج آپ ڈی ای سپی صاحب کے پاس آئے ہیں تو ڈی ای سپی صاحب نے آپ کو کیا کہا ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈی ای سپی صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے وہ جو رپورٹیں ڈی ای نے ٹیسٹیں وہ سب کلیر ہیں ٹھیک ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس نے ویڈیو ویرل کی ہے اس کا کوئی ذاتی جنڈہ ہے اور ہمیں خاص کر کے جو تحصیل ڈیال کے لوگ ہیں ہمیں بہت اس بات کی تکلیف ہوئی ہے کہ جب سے قبل مطلوب کا قتل ہوا تو صدیحہ کے لوگ سارے پولیس کے ساتھ تھے اور اس کیس پر پوری نظر رکھی ہوئی تھی اور لاما بھائی لاما ہمارے ان سے رابطے بھی ہوتے تھے تو ہم نے تو ایسی بات نہیں دیکھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیس نے کروائی کی ہے وہ زبردست کی ہے اور کیس کو زبردست تیار کیا ہے اب رپورٹیں بھی جو آئی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں لیکن سمجھ سے بلاتا رہا کہ یہ جو آدمی جس نے ویڈیو ویرل کی ہے یہ کسے اجنڈے پر کام کر رہا اور اس کو آج قبل مطلوب یاد ہے یا تین ماہ کے بعد اس سے پہلے اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی اللہ اور ایک دو دن تک جو آئی نا وہ چلان پورا مکمل عدالت میں پیش بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد جو رپورٹیں ہیں وہ اس کی کافیاں آر آدمی لے سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو بھی ہوا ہے یہ پری پلین ہے اور اس آدمی کو کس نے کہا ہے کہ ایسی ویڈیو ویرل کرو اور فیملی کے لوگوں کے دیل ازاری ہوئی ہے اور ہماری تحصیل ڈیل کے تمام لوگوں کی ہوئی ہے کہ پولیس نے جب اچھا کام کیا ہے اور کیس کو اچھا تیار کیا ہے تو اس کے مطابق پولیس پر الزام لگانا اور ان کو غلط کہنا میں سمیتا ہوں کہ یہ بہت بڑی منافقت ہے اور یہ ٹوٹی ہے اس آدمی کو کوئی استعمال کر رہا ہے ہم قانونی اگ بھی رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو خلاف درخواست دیں اور ان کے خلاف قانونی کروائی کروائیں تیارے کہ ایسے منافقت نہیں ہونی چاہیے جو یہ آج کا لوگ کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات سے اس کیس پر کوئی منفی اثر پڑ سکتا ہے جی بالکل پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ پرپگنڈا ہے یہ بندی کو جو ملزم ہے اس کو کافی اس میں فیدہ پہنچ سکتا ہے یہ ایسے پرپگنڈے نہیں کرنے چاہیے ایسی ویڈیو نہیں ویرل کرنے چاہیے یہ کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تینکیو سار آپ کو بہت بہت شکریہ بہت مربانی بہت شکریہ ابھی ہماری ڈی ایس وی صاحب سے بھی بات ہوئی ڈی ایس وی صاحب نے کیمرے پیانے سے انکار کیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم میں کیمرے پیانے پیانے سے شروع کر دوں تو یہ اس کیس کے لیے اچھا نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ دو دن کے بعد ہم کوٹ میں اس کو جو ہے وہ کیس کی جو فرانسک لیبارٹر کی ریپورٹ ہے ہم اس کو پیش کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پبلک کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی کہا کہ اس طرح یہ مکمل طور پر پولیس کی کردگی کے خراف جو ہے پروگرنڈا کیا گیا ہے اس طرح کی کوئی بھی کوئی بات نہیں ہے پولیس نے پوری امانداری کے ساتھ پوری جان فشانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کیس پر کام کیا ہے باقی ڈی ایس بی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس کیس میں صداح حق جو ہے وہ پوری طرح ہمارے ساتھ تعاون کرتی رہی ہے اور پوری طرح اس کیس کی وہ نگرانی کرتے رہے ہیں اگر کئی بھی تھوڑا سا بھی ان کو کئی ڈاؤٹ ہوتا تھا وہ ہمارے پر پریشٹ ڈالتے تھے کام کہاں تک پہنچائے باقی جو ہے وہ لیٹ کیوں آئی جلدی کیوں آئی یہ ریپورٹ اس میں ایک پروسس کے ذریعے ہوتا تھا یہ بھی ہم نے جلدی آئی جی صاحب کے حکمات آئی جی صاحب کی شفارشات کے ذریعے جو ہے جو ریپورٹ ہے یہ جلدی منگوائی ہے ورنہ چار مہینے کا انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا لیکن ہم نے بڑی محنت اور کوشش کر کے جو ریپورٹ ہے ڈیڈ مہینے کے اندر منگوائی ہے یہ صرف اور صرف شفارشات کے ذریعے ہم نے یہ کام کروایا ہے باقی اس طرح کی جو بھی بات ہے کہ اس میں جو ہے جو فرانسیک ریپورٹ ہے یہ میچ نہیں کر دی یہ سرسر جھوٹ اور بدیانتی پر مبنی ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اب مجھے دین جازت آپ سے پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ